اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین ایک سوال آیا ہے نینی تال کے اطراف میں ایک صاحب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے آج ہم سے یہ کہا ہے کہ عصر کی نماز میں جن جن لوگوں نے میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہیں وہ وہ لوگ سجدہ تلاوت کر لیں چونکہ میں نے عصر کی نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر دی تھی اور اس کا سجدہ کرنا میں دوران نماز بھول گیا تھا لہذا تمام لوگ ایک ایک سجدہ کر لیں مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کیا امام صاحب کا مقتدیوں سے سجدہ کروانا اور خود سجدہ کرنا نماز کے باہر یہ شریع اعتبار سے اس کی کیا حصیت ہے تو میرے بھائی جوابن عرض یہ ہے کہ آیت سجدہ جو نماز میں پڑھی جائے اس کا سجدہ دوران نماز ہی کرنا ہوتا ہے اور اسی وقت کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک رکعت میں آیت سجدہ پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ اس کا سجدہ کرنا چاہیں تو وہ بھی علاو نہیں ہیں جائز نہیں ہیں درست نہیں ہیں یہ جائے کہ نماز کے باہر تو نماز کے اندر جو آیت سجدہ آپ نے کی اور اس کا سجدہ آپ دوران نماز بھول گئے تو اب باہر علماء فرماتے ہیں نماز کے بعد یعنی سلام پھرنے کے بعد اس کی کوئی قضا نہیں ہے لہذا امام صاحب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور مسائل سے واقفیت ان کے لئے ضروری ہے انہیں سمجھا دیں بتائیں آپ کہ آپ نے یہ عمل جو کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے لہذا اسے گریس کیا جائے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے سلسلے میں صرف توبہ ہے آپ سے تلاوت جو آیت سجدہ تلاوت کی اس کا سجدہ اگر چھوٹ گیا ہے آپ سے تو نماز کے باہر صرف آپ اس گناہ کی توبہ کریں گے اللہ سے وہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے نہ تو آپ نماز کے بار خود سجدہ کریں یعنی سجدہ تلاوت اور نہ ہی مقتدیوں کو آپ اس پر اُبھاریں اور اس پر مجبور کریں ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا اور اسے سے متعلق دوسری وضاحت آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی نماز میں اور اس کے بعد وہ سجدہ تلاوت کرنا اب انہیں یاد نہیں گیا جیسے ہی آیت پوری ہوئی فوراں وہ رکوں میں چلے گئے ایک شکل دوسری شکل انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کی اور دو آیتیں اس کے بعد بھی تلاوت کر لیں میں دو باتیں آپ کو ایک ساتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں ایک تو یہ کہ آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراں رکوں میں چلے گئے دوسرا یہ کہ آیت سجدہ کے بعد انہوں نے دو آیتیں اور تلاوت کر لیں اور اس کے بعد وہ رکوں میں چلے گئے ان دونوں صورتوں میں انہوں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا صرف رکوں میں لیں پھر اس کے بعد بیرحل وہ سجدے میں بھی گئے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آیت سجدہ تلاوت کرنے کے فوراں بعد یا دو آیتوں تک امام صاحب نے یا قرآن کی تلاوت کرنے والے اس نمازی نے رکو کر لیا اس کے بعد بیرحال نماز مکمل کرنے کے لئے اس کے بعد سجدہ بھی کیا تو جو نماز کا سجدہ ہوگا چاہے وہ نیت سے کیا ہو یا بغیر نیت سے کیا ہو وہ سجدہ اس کی جو آیت یعنی تلاوت آیت سجدہ جو تلاوت کی ہے اس کی طرف سے وہ سجدہ محتور ہو جائے گا یعنی نماز کا ہی سجدہ سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہو جائے گا یہ کب ہے جبکہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے فوراں بعد رکو کیا ہو یا پھر دو آیتیں پڑھ کر کے سجدہ کیا ہو اگر تین آیتیں تلاوت کر کے پھر رکو کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز کا سجدہ سجدہ تلاوت کے کافی نہیں ہوگا اس آدمی نے یا اس امام نے یا اس منفرد نے اپنے جو آیت سجدہ تلاوت کی ہے اس کا اس نے سجدہ نہیں کیا لہٰذا اب اس آیت سجدہ کا جو سجدہ ہے اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے اب نماز مکمل کرنے کے بعد صرف اللہ سے توبہ کرے گا اور اس کی کوئی قضا یعنی سجدہ تلاوت کی کوئی قضا نہیں ہے یہ علماء نے لکھا ہے آپ چاہے تو مفتی حبیب الرحمن صاحب کی کتاب اٹھا لیں یا فتوائے دارنم دیوبن اٹھا لیں دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے بالکل واضح مسئلہ ہے کہ اگر آپ سجدہ تلاوت دوران نماز بھول گئے ہیں آیت پڑھنے کے اور سلام پھر چکے ہیں تو ایسے صورت میں اس کی قضا نہیں ہے اور آپ کو صرف اللہ سے توبہ کرنی ہوگی وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے